اسلام علیکم ایبی وان کیسے آپ سب لوگ آئے ہوگے آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے تو صبح ہو چکی ہے پہلے فریش ہوں گے صبح کے ٹائم اتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی اتنا مسا آتا ہے اور یہ ہم لوگ اکتوبر کے سٹارٹ میں گئے تھے گاؤں یہ تب کا ہے گوڈ مورننگ گائز تو صبح ہو چکی میں نے اپنے لئے برش نکال لیا ساتھ میں فیس فوش ہے اور ساتھ میں نوش آزر ہے اور یہاں پہ جو ہے ماما کے لئے مورننگ برش نکال لیا ہے اور فیس فوش ہوں کے لئے نکال لیا ہے تو پھرہ سا فریش ہو جائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ رائیٹ سا ناشتہ کریں گے ناشتے کے لئے جو ہے وہ نان اور چنے آئے ہیں نان جو ہے وہ بہت ہی مزے کے تھے اور ساتھ میں جو ہے وہ دودھ کا ایک پیک منگوایا ہے اگر چائے پی نہیں ہو تو پی لیں گے یہ چکویں گاؤں میں جو ہے بہت جلدی جلدی صبح ہو جاتی ہے ابھی تقریباً سات بچے کا ٹائم ہے لیکن اس سان سے لگیا جیسے نو بڑھ چکے ہیں اور کیونکہ کل بارہ بھی لیول ہے تو جنڈے وغیرہ بھی لگائیں گے لوگوں نے لائٹن کا بھی ارینجمنٹ ہو چکا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دوں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ کیٹس انجوائی کر رہی ہیں صبح سے یہاں پہ گھوم رہی ہیں ایک یہ ہے جس گھر میں ہم لوگ ٹھہڑے ہوئے ہیں یہ اس کا بیک سائٹ ہے اس کی بیک سائٹ ہے یہ اور یہاں پہ یہ دو عدد جانور رکھے ہوئے انہوں نے بہت انجوائی کر رہے ہیں ابھی جو ہے ہم لوگ باہر جا رہے ہیں اور کچھ ڈیسٹیپیوٹ کرنا تھا تو فائنلی ہمیں جو ہے وہ ایک سٹور ملی گیا یہاں پہ کوئی سٹور نہیں مل رہا تھا ہمیں تو وہاں سے ہم نے کچھ کھانے کی چیزیں لی ہیں اور ابھی جو ہے ہم لوگ گھر واپس چلیں گے اور میں ساتھ اس سے آگئی تھے میں نے کہا چلے تھو اسی آؤٹنگ ہو جائے گی کیونکہ اتنا باہر میں جا نہیں رہی لانچ کے لیے جو ہے یہاں پہ کوفتے گرم ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ سلنڈر یوز کر رہے ہیں کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے وہ گیس بلکل بھی نہیں آتی پتہ نہیں کس ٹائم آتی ہم تو جب بھی دیکھتے ہیں نہیں آتی تو یہاں پہ میں نے پلیٹس وغیرہ بھی رکھ لی ہیں پانی کی بوٹلز بھی فیل کر لی ہیں تو بعد میں پھر آپ سے ملتی ہوں ابھی جو ہے وہ تقریباً اثر کا ٹائم ہو گیا ہے اور موسم چیک کریں آپ کتنا اچھا ہوا ہے اور اس ٹائم جو ہے وہ بہت ہی ویو اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ دوبارہ سے باہر آگئے ہیں رات کے لیے ہم لوگ روٹیاں لے گئے اور پھر ہم لوگ نے سٹور سے بھی دوبارہ سے کچھ چیزیں لینی تھی وہ لی ہیں اور میں نے سوچے چلے ہم لوگ یہ ہاں پر روٹیاں لگ رہی ہیں روٹیاں بہت ہی سوفٹ ہوتی ہیں کیونکہ گیس سواتی نہیں ہے تو اس وجہ سے روٹیاں جو ہے نا سب لوگ آلموسٹ باہر سے ہی لیتے ہیں پھر یا کچھ لوگ دن میں بنا کے رکھ لیتے ہیں تو یہاں بھر جو ہے وہ دینر کے لیے شامی کبابہ فرائی کریں گے اور آج ہمارا ویسے بھی لاسٹے ہے کل صبح ہم لوگوں نے چلے جانا ہے گاؤں سے تو بس یہ ہی تھی چھوٹا سب لوگ اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ